اسلام علیکم ویورس میں مزمل اوان اکبر پیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ این ایک سو تیتیس لاہور کے زیمنی الیکشن کو کانٹے کا مقابلہ تصور کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی اس الیکشن کے اندر بہت جو ہے وہ بہت بڑا مقابلہ ہوگا اور جو دونوں کانڈیڈیٹس ہیں نون لی کے اور پاکستان تریکن صاحب کے جن کے ناموں کو فائنلیز کیا گیا ہے شاہستہ پرویس صاحبہ اور جمشید اقبال شریمہ صاحب دونوں کانڈیڈ کو بڑا سٹرانگ کینڈیڈیٹ قرار دیا جا رہا ہے اور اس حلقے میں ہونے والے زیمنی الیکشن کو کانٹے کا مقابلہ تصور کیا جا رہا ہے اب جو دونوں الیکشن دونوں الیکشن کی جو امیدوار ہیں دونوں کی جانب سے ان کی جماعت کی جانب سے الیکشن کمپین کا بقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا اور پاکستان تریکن صاحب نے اس حوالے سے الیکشن کے حوالے سے حلقے کے اندر بہت اچھا پیسہ بھی خرچ کر لیا ہے بہت اچھی جو ہے وہ جگہ جگہ پر انہ بھی لگوا لیے اپنے حق میں جو ہے وہ نعرے بھی لگوا لیے اور دوسری جانب وہ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اب الیکشن کے لیے جمشید اقبال چیما صاحب کو انتخابی میدان میں اتار چکے ہیں اور اس کے لیے جمشید اقبال چیما صاحب جو ہے وہ دور ٹو دور کمپین بھی کر رہے ہیں دوسری خبر جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حلقے کے اندر این ایک سو تیتیس لاہور کا جو زمنی الیکشن ہے اس حلقے کے اندر جو زمنی الیکشن ہوگا پانچ دسمبر کو اس حوالے سے مسلم لگ نون اور پاکستان تیریکن صاحب نے جو سرویس کروائے ہیں اس کے ریزلٹس میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس کے ریزلٹس کیا ہیں اور دیفنیٹلی جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں بڑے حیران کن ہیں اور وہ کس لحاظ سے حیران کن ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا این ایک سو تیتیس لاہور کا انتخابی مارکہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے نون لگ اور تیریکن صاحب کے لیے اور اس لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چ کیونکہ یہ حلقہ میں نے آپ کو لاسٹ ویلوگ جب میں نے کیا تھا اس میں میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں دی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ حلقہ ماضی سے لے کر اب تک نون لی کا گڑ رہا ہے سوائے دو ہزار دو کے کیونکہ دو ہزار دو میں اس حلقے سے پاکستان پاکستان کے جو بہت ممتاز مذہبی سکالر ہیں پاکستان عوامی تحریک کے جو سربراہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر علامہ طیر القادری صاحب وہ اس حلقے سے رکنے قومی اسیمل منتخب ہوئے وہ اس حلقے سے باری اکثریت سے ایمینے بنے ان کا ایک بہت اچھا خاصا ووٹ بینک بھی ہے اور آگے جا کے یہ بھی بتاؤں گا کہ اس حلقے میں مذہبی ووٹ جو ہے وہ کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے تحریک انصاف کو اور مسلم لیگ نون کو کیونکہ دونوں جماعتوں کو اگر اس حلقے میں کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ مذہبی ووٹ بہت زیادہ افیکٹ کرے گا اور مذہبی ووٹ ان دونوں ووٹرز کو بھی اس حد تک افیکٹ کر سکتا ہے د یہ اتنا مذہبی ووٹ ہے اس حلقے میں کہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی سوچ سے زیادہ بھی مذہبی ووٹ کسی اور جماعت کو بھی پڑھ سکتا ہے اور وہ جو مذہبی ووٹ ہے وہ بقاعدہ طور پر وہ توڑنے کے لیے تحریک لبیک بھی استعمال کر سکتی ہے اور پروفیسر ڈاکٹر علامہ تیر القادری صاحب بھی استعمال کر سکتی ہیں اب اس حلقے میں جو زمنی لیکشن ہے پانچ دسمبر کو اس کے حوالے سے جی تیاریاں اروچ پی ہیں جگہ جگہ پر جو ہے وہ کارنر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں جگہ جگہ پر جو ہے وہ کینڈیڈٹس بھی جا رہے ہیں مسلم لیگ نون نے اپنے تمام جتنے بھی بلدیاتی نمائندے ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کر کمپین کریں دور ٹو دور کمپین کریں لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں عوامی رابطہ مہم کی جو ایک تیزی ہے اس کو یقینی بن عوامی رابطہ مہم کے ذریعے عوام کو بتائیں کہ جی ہم نے اس حلقے میں لیکشن جیتنا ہے ہم نے اس حلقے میں پرفارم کرنا ہے ہم نے اس حلقے کو ٹائم دینا ہے ہم نے اس حلقے کے اندر جو مسائل ہیں ان کو ایک عوامی سطح کے اوپر اٹھانا ہے یہ تمام جتنے بھی مطالبات ہیں یہ نون لیگ کے مطالبات ہیں تحریک انصاف جو ہے وہ اب اس مطالبے کو سامنے لے کر رہی ہے اس حلقے کے اندر کہ جی نون لیگ تو اس حلقے میں تیس سال سے رہی پینتیس سال سے رہی کوئ کام نہیں کروایا کوئی کام نہیں ہوا ترکیاتی کام نہیں ہوا اس حلقے کے اندر جو ہے وہ عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے حالانکہ اب وہ اقتدار میں آگئے ہیں اور میں نے جمشید اقبال چیما صاحب کی جو متی جو سپیچ سنی ہیں جو سپیچیں سنی ہیں جو انہوں نے اس حلقے کے لوگوں کے ساتھ کی انہوں نے کہا کہ جی اس حلقے کے تو مسائل حل نہیں ہوئے دیفینٹلی وہ الزام اپنی حکومت کو بھی دے رہے ہیں اگر وہ ماضی کی حکومت کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں تو وہ الزامات اپنی حکومت کے اوپر بھی لگا رہے ہیں کیونکہ بھئی برسر اقتدار تو پنجاب میں آپ کی حکومت ہے آپ کی حکومت پنجاب کے اندر ہے اس کا مطلب کہ جو فنڈز ملنے تھے جو اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہیں ہیں نظیر چوہان صاحب ان کو فنڈز ملے آپ کا پوچھنا بنتا تھا کہ بھئی وہ فنڈز آپ نے کہاں پر استعمال کیے کیونکہ وہ تو پارلیمانی سیکٹری بھی ہیں وہ تو اس پر جو ہے وہ پارلیمانی سیکٹری بھی ہیں نظیر چوہان صاحب ان کو جو فنڈز ملے عثمان بزدار صاحب سے وہ کہاں گئے یہ پوچھنا بنتا ہے یہ سوال بنتا ہے اب جم شید اقبال چیما اور شاہستہ پرویس صاحبہ کے درمیان اس مقابلے کو کانٹے کا مقابلہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ تب اختتامی مراحل پر جائے گی جب اس کے ریزلٹس دیفنیٹلی دونوں جماعتیں جو پریڈکٹ کر رہی ہیں کہ جی ہمارے حق پہ نکلیں گے ہم جیتیں گے ہم جو ہے وہ ایک باری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوں گے لیکن اس کے ریزلٹس ہوں ہیں وہ تو تب پتہ لگیں گے جب الیکشن کے نتائج سامنے آئیں گے اور دیفنیٹلی عوام نے جس کو منتخب کیا ہوگا وہ ہی پارلیمان کا حصہ بنے گا عوام کے ووٹوں سے عوام کی طاقت سے ہی وہ جو شخص ہے وہ پارلیمان کے اندر جائے گا اور وہ پارلیمان میں عوام کا حقیقی نمائندہ کلائے گا اب یہ جو سارا مقابلہ ہے اس کے اندر میں آپ کو تیسرا پوائنٹ جو بتانے جا رہا ہوں تیرل قادری صاحب کا اور تحریک لبیک کا جو مذہبی ووٹ ہے وہ اس حلقے میں بہت زیادہ ہے تیرل قادری صاحب کے جو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے جانشین ہیں وہ اس حلقے میں بہت زیادہ ہیں اور ان کی جو تعداد ہے تقریباً تقریباً اگر زیادہ بھی نہ کہیں آپ تو تقریباً تقریباً آپ لگا لیں پان سے چھ ہزار جو ان کا اپنا ذاتی ووٹ ہے وہ ان کی اپنی تعداد ہے جو اس حلقے کے اندر جو اس حلقے کا جو مین ایریا ہے ٹاؤنشپ جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو تیرل قادری صاحب کا مناجر القرآن ہے وہ بھی اسی حلقے کے اندر آتا ہے کیونکہ اس کو لگتی ہے کوٹ لکپت پلی روڈ وہاں پر منحاج یونیورسٹی بھی ہے منحاج کالج بھی ہے وہاں پر تیرل قادری صاحب کا ادارہ بھی ہے شاہ جلانی روڈ کے اوپر وہاں پر ان کا تحریک ہے مناجر القرآن ان کا ادارہ بھی ہے وہاں پر ان کے جانشین بھی ہیں تو یہاں پر جو سب سے جیدہ نقصان ہوگا نون لیک اور پاکستان تحریک انصاف کو وہ مذہبی ووٹ سے ہوگا اور دیفنیٹلی تیرل قادری صاحب تو اب عمران خان صاحب کی حمایت نہیں کریں گے وہ لکھ بات ہے کہ وہ ان کے ایک سیاسی کزن ہے اور دوہزار چودہ کا جو درنا ہوا تھا اس کے اندر تیرل قادری صاحب اور عمران خان صاحب ایک سٹیج پر موجود تھے اور دونوں ایک ہی تقریر فرمایا کرتے تھے اب تیرل قادری صاحب کی بھی ٹون بدل گئی ہے میں بزاتے شخصیت کے طور پر پروفیسر ڈاکٹر علامہ تیرل قادری صاحب کی دل سلزت کرتا ہوں کیونکہ ان کے میرے خاندان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رہے اور بہت اچھے انسان ہیں بہت بڑے مذہبی سکولر بھی ہیں اور ان کا جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ان کا جو ایک اچھا خاصا مقام ہے اس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا لیکن تیرل قادری صاحب کا جو مذہبی ووٹ ہے وہ اس حلقے میں فیکٹ کرے گا نون لی کو اور پاکستان تحریکین صاحب کو دوسری جانب تحریک لبیک تحریک لبیک آپ کو بتا ہے جو ابھی حالیہ انسیڈنٹ ہوئے جس طرح وہ سڑکوں پر نکلے اور وہ اگر اپنا کینڈیڈٹ کھڑا گھر دیتے ہیں تو اس حلقے کے اندر جو مین ایریہ ہے ٹاؤنشپ ہے اس حلقے کے اندر گرین ٹاؤن آتا ہے اس حلقے کے اندر کوٹ لکپت آتا ہے تو یہاں پر تحریک لبیک کے کارکن مجود ہیں یہاں پر اگر ووٹ افیکٹ کرے گا تو نون لیگ کو بھی کرے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرے گا دونوں جماعتوں کا ووٹ پھر ٹوٹے گا ووٹر ٹرن پھر جو ہے وہ توننے کے لیے مذہبی کارڈ استعمال ہو سکتا ہے اور دیفنیٹلی اس حلقے کے اندر دو مذہبی جماعتیں تو آرڑی آ چکی ہیں حافظ سعید صاحب کی جماعت ویسے ہی بین ہے جو ملی مسلم لیگ ہے وہ تو ویسے الیکشن نہیں لڑ سکتی اب یہ جو الیکشن سروے کے نتائج ہیں یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جی دونوں جماعتوں نے پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سرویز کروا ہے حلقے میں سرویز کروا ہے کوئی کسی نے کسی ٹاؤن کا سروی کروایا کسی نے پورے لاہور کے اندر جتنے بھی یہ جو این ایک سے ہوتے تھے اس کے جتنے بھی ایریاز ہیں جتنے بھی اس ایریاز جتنے بھی اس حلقے میں ایریاز آتے ہیں جن کو کور کیا جاتا ہے مارڈل ٹاؤن چونگی عمر صدو گرین ٹاؤن کوٹ لکپر ٹاؤن شیپ نرسری سٹاپ یہ جتنے بھی ایریاز ہیں مین ایریاز یہاں پر بقاعدہ طور پر نون لیگ نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنا سرویز کروایا ہے اب جو سرویز کے نتائج ہیں وہ جی میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بڑے خوفناک نتائج ہیں اس حلقے میں انتہائی بھرپور مخالفت کے باوجود شاہستہ پرویز سائبہ جو ہیں وہ سرویز کے مطابق فیورٹ کانڈیڈیٹ ہیں اور وہ اس ٹائم ففٹی ٹو پرسنٹ میں کھڑی ہوئی ہیں جبکہ جمشید اقبال چیما صاحب جو ہیں وہ فورٹی ایٹ پرسنٹ پر کھڑے ہوئی ہیں مطلب کوئی زیادہ فرق نہیں ہے چار پرسنٹ کا فرق اور کچھ ووٹوں کا فرق ہے جمشید اقبال چیما صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی ایک لحاظ سے فیورٹ کانڈیڈیٹ ضرور ہیں لیکن ان کے امکانات جیت کے جو امکانات ہیں وہ اس لحاظ سے کم ہیں آپ میں ان کے اوپر یہ نہیں کہ میں کوئی باعث قسم کا جو ہے وہ کوئی کر رہا ہوں کوئی پریڈکشن کر رہا ہوں یا میں کوئی باعث قسم کا تجزیہ کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے اس حلقے کا جو بیسیکلی جو سارا ہم پیچھے سے بریکڈرانڈ دیکھ رہے ہیں ماضی سے لے کر اب تک وہ نون لیگ اس حلقے میں جیتی ہے یہ دوہزار آٹھ میں نصیر بوٹا ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ اس حلقے سے رکنے قومی اسیمبلی بنے انہوں نے پاکستان بیپس پارٹی کے کینڈیڈٹ کو شکست دی دوہزار تیرہ میں وحید عالم خان صاحب مسلم لیگ نون کے وہ اس حلقے سے ہم میں نے بنے انہوں نے پاکستان تیریکن صاحب کے نصر اللہ مغل صاحب کو شکست دی دوہزار اٹھارہ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک پرویز صاحب جو ہیں مرہوم انہوں نے شکست دی پاکستان دیریکن صاحب کے سینیٹر ایجاز چودری صاحب کو تو اس حلقے کے اندر نون لی کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت سٹرانگ ہے لیکن نون لی کے ووٹ بینک کے اوپر افیکٹ ضرور ہوا کیونکہ پارٹی ٹکٹ کی مخالفت کی گئی راہنماؤں کی جانب سے اور جو مقامی کی عادت ہے وہ بھی شائستہ پرویز صاحبہ کو ٹکٹ دینے کے اوپر خوش نہیں ہے یہ میں آپ کو اس لیے تجزیہ کر رہا ہوں کیونکہ سچی بات کرنی چاہیے وہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھر کوئی الزام نہ لگائے کہ جی آپ ہمارے حق میں بات نہیں گٹتے تو دونوں سائٹس پہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے دونوں سائٹس کے پر فارٹ نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کے کینڈیڈٹ جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی کہا گیا تھا جمشید اقبال چویما صاحب کے بارے میں کہ جی حلقے کے اندر سے کینڈیڈٹ کو کیوں نہیں لیا جا رہا جبکہ اس حلقے میں جو تحریک انصاف کے کینڈیڈٹس ہیں جو اس ٹکٹ کے لیے جنہوں نے اپلائے کیا ہوا تھا اس میں جی سینیٹر ولید اقبال صاحب بھی تھے جو علامہ اقبال صاحب کے پوتی ہیں وہ بھی تھے ان کی بھی بھرپور انداز میں مخالفت کی گئی جمشید اقبال چویما صاحب کی مخالفت ابھی بھی ہو رہی ہے اور وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تحریک انصاف اینے 133 کی جو قیادت ہے وہ اس بات کے اوپر اس خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ جمشید اقبال چویما صاحب جو آلریڈی 2018 کے عام انتخابات کے اندر اندرون لہور سے علی پرویس صاحب کی ہاتھوں شکست کھا چکی ہیں وہ جو شالی مار والا وہ جو حلقہ ہے وہ شالی مار تاج باغ شاد باغ اس کے بعد گڑی شہو وہ جو سارے مینے ریاض ہیں وہاں پر علی پرویس صاحب جو ہیں وہ 2018 میں اس حلقے سے رکنے قومی اسیملی منتخب ہوئے علی پرویس صاحب جو ملک پرویس صاحب کے صاحب زادے ہیں جن کی والدہ محترمہ شاہستہ پرویس صاحبہ اب اس حلقے میں مسلم لگ نون کے ٹکٹ پر این 133 میں قومی اسیملی کے جو ہے وہ ٹکٹ کی امیدوار ہیں الیکشن لڑیں گی جمشید اقبال چیما صاحب کے مقابلے میں تو اب کیا ہونے جا رہا ہے دونوں سائٹس میں مخالفت ہے جمشید اقبال چیما صاحب کی بھی ہے اور شاہستہ پرویس صاحبہ کی بھی ہے دیکھیں نون لی کے گراف میں بھی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر دیکھا گیا کہ نون لی کا گراف جتنا مضبوط تھا اس کے اندر کمی واقع ہوئی ہے اور وہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ جمشید اقبال چیما صاحب کی جس طرح مخالفت ہوئی ہے اسی طرح شاہستہ پرویس صاحبہ کی بھی بھرپور انداز میں مخالفت کی گئی نون لی کی مقامی قیادت کی جانب سے اور جو 52 پرشنٹ پہ وہ کھڑی ہوئی ہیں اٹ مینز کہ ان کا گراف نون لی کا جو ووٹر گراف ہے وہ بھی کافی حد تک افیکٹ ہوئے ہیں اب اس حلقے میں جمشید اقبال چیما صاحب کی شکست کی وجہ اور شاہستہ پرویس صاحبہ کو جو ہمدردی کا ووٹ ملے گا اس کے پر بات کرنے جا رہا ہوں جمشید اقبال چیما صاحب کیوں ہار سکتے ہیں دیکھیں پاکستان تریکن صاحب کو اگر بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا اس حلقے میں تو وہ سب سے بڑا ڈینٹ ان کو پڑے گا مہنگائی اس ٹائم جو لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں جو اس ٹائم لوگ جاپلس ہیں جو اس ٹائم لوگوں کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے اس حلقے کے اندر غریب لوگ بھی رہتے ہیں میڈل کلاس بھی رہتے ہیں ایلیٹ کلاس بھی رہتے ہیں اور ایلیٹ کلاس سے بڑھ کے جو ایک سٹرانگ قسم کی کلاس آتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارڈرن کلاس وہ بھی رہتے ہیں تو ہر قسم کا طبقہ اس حلقے کے اندر موجود ہے اس حلقے کے اندر بیسیکلی جو غریب لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی بیچارے جو میڈل کلاس سے بھی نیچے کا ایک طبقہ ہے اگر وہ مہنگائی سے تنگ گیا تو وہ جمشید اقبال چیما صاحب کو ووٹ نہیں دے گا اور جمشید اقبال چیما صاحب ان کے ہاتھوں ایلیمنیٹ ہو جائیں گے دوسری بات کہ جمشید اقبال چیما صاحب کی شکست کی دوسری وجہ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جمشید اقبال چیما صاحب کی مخالفت ہے جمشید اقبال چیما صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حلقے کے اندر جو تحریکن صاحب کی مقامی قیادت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ حلقے کے اندر سے کانڈیڈٹ کو لائے جاتا اور اس کو اندر سے نومنیٹ کیا جاتا بجائے اس کے کہ آپ کسی اور حلقے سے اٹھا کے ان کو یہاں پر لے آئے اور جمشید اقبال چیما صاحب نے ٹکٹ کیسے لیا یہ بھی بتاتا ہوں وہ وزیراعظم صاحب کے معاونے خصوصی مقرر ہوئے تھے نیشنل فوڈ سکیورٹی کے اور ان کی جو اہلیاں ہیں مسرد زیب چیما صاحبہ ان کو پنجاب حکومت کا ترجمان بھی بنایا گیا تھا کیونکہ اب تو خیر حسان خاور صاحب آ گئے ہیں جو ہمارے صحافی بھائی ہیں اور بڑے ہمارے اچھے دوست بھی ہیں کچھ ہمارے جو صحافتی حلقیں ان کے بہت قریب بھی ہیں اور ایکسپریس ٹرائبیون کے اندر وہ کالم بھی لکھتے تھے تو حسان خاور صاحب جب سے پنجاب حکومت کا ترجمان بنیا ہے تو آج کل جو ہے وہ ان کی اہلیا جمشید اقبال چیما صاحب کی جو اہلیاں ہیں مسرد زیب چیما صاحبہ وہ آج کل ویسے بھی تحریکن صاحب کو آج کل ریپریزنٹ نہیں کر رہی ہیں حلقے کے اندر لیکن جمشید اقبال چیما صاحب کو ٹکٹ اس لیے ملا کیونکہ ان کی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سیاسی قط کارٹ ان کا پیسہ ان کا جو ہے وہ رہن سین بھول چال اس چیز کو وزیراعظم صاحب بڑا لائک کرتے ہیں اور وزیراعظم صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے میں نے جو خبر سنی ہے کہ انہوں نے اس ٹکٹ کے لیے اس لیے اپلائے کیا تھا کیونکہ وزیراعظم صاحب کو اور ان کی جماعت کو بہت زیادہ پیسہ دیا گیا ہے لہٰذا وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ تو وہ ورہ حساب کر کے وزیراعظم صاحب نے ان کو ٹکٹ ہر لٹ کر دیا شاہستہ پرویز صاحب کو ہمدردی کا ووٹ ملے گا اور وہ کیوں ملے گا یہ دیکھیں یہ ایک سوال ہے اور یہ سوال اس لیے گردش کر رہا ہے کیونکہ شاہستہ پرویز صاحب کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو ہمدردی کا ووٹ ملے گا اور ملے گا اس لیے ملے گا کیونکہ پرویز ملک صاحب جو ہیں ان کو اس حلقے میں بڑا لائک کیا جاتا تھا ان کو پسند کیا جاتا تھا بطور ایک شخصیت کے کیونکہ لوگ کہتے تھے وہ ایک آجس بند ہے نیک بند ہے پریزگار بند ہے اور وہ واقعی میں ایک بہت اچھے انسان تھے وہ کسی کی مخالفت میں نہیں بولتے تھے وہ کوئی پیٹ پیچھے بات نہیں گٹتے تھے وہ کوئی اعتزاد احسن صاحب کی طرح جو ہے وہ سارا دن آکے ٹی وی پر آکر وہ کہتے ہیں نا کہ نوار شریف صاحب کے خلاف بغض نکالنا ہے کیونکہ اعتزاد احسن صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے وکیل ہونے کے ساتھ بڑے مایناز قسم کے مہرے قانون بھی ہیں تو میں مخالفت نہیں کر رہا میں آپ کو ایک ویسے بات بتا رہا ہوں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پرویز ملک صاحب کی ہمدردی کا ووٹ جو ہے وہ شاہستہ پرویز صاحبہ کو ملے گا اور شاہستہ پرویز صاحبہ کو وہ جو ہمدردی کا ووٹ ہے جب وہ ملے گا تو دیفنیٹلی وہ ووٹ جو ہے جمشید اقبال جیما صاحب کے خلاف جائے گا اور شاہستہ پرویز صاحبہ آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ اس حلقے میں بہت زیادہ ان بھی رہتی ہیں جب پرویز ملک صاحب ایم اے نے بنے تو وہ اس حلقے میں آیا بھی کرتی تھی کب سن ٹائمز میں ان کو دیکھا وہ جو ہمارے باجوا صاحب میں ٹاؤنشپ والے وہ سیاسی رانحنمات ہیں نون لیگ کے وہ فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے ان کی جو اہلی ہیں کشور باجوا صاحبہ ان کے لئے ہم دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زنگی دے انہوں نے بہت اچھی کمپین کی پرویز ملک صاحب کی دور ٹو دور کمپین کی اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اس حلقے میں نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے اگر وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے تو وہ ابھی بھی بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور وہ اس لیے سٹرانگ ہے میں نے آپ کو ریزنز بتا دیں شاہستہ پرویز صاحبہ قوم دردی کا ووٹ ملنے ہیں جمشید اقبال چیما صاحب کی شکست کی وجوہات بتا دیں اور اگر شاہستہ پرویز صاحبہ ہاریں تو ان کی بھی بنیادی شکست کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کی بھی پارٹی کے اندر جو ٹکٹ کی مخالفت ہے وہ ایک مین ریزن ہوگی تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفرمیشن ملے گی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ طلب سب کو خوش رکھے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے